دو ہزار بائیس میں آٹھ سو مسلم بیٹی آٹھ سو مسلم لڑکی مرتد ہو گئی آٹھ سو لڑکیاں مرتد ہو گئی ہندو لڑکے سے شادی کر لی مذہب اسلام کو چھوڑ دی آٹھ سو بچیاں آٹھ سو لڑکیاں وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہر نوجوان کو آفر دیا ہے ان لوگوں نے کہ ایک مسلم بچی کو بہکاؤ اپنے پیار میں فساؤ اوہ اسے ہندو بناو دو لاگ روپے دیں گے ایک فیلٹ دیں گے کام کر رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو میرے بھائی اٹھو میرے نوجوان تمہیں خبر نہیں ہے ہندوستان میں کیا کیا چل رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے پتہ تمہیں ہے بھی ایک نہیں ہے آسام میں آٹھ سو مدرسے بند ہو گئے تعلیٰ لوگ کر دیا وہاں کی بی جے پی سرکار نے آٹھ سو ہمارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا بڑا بڑا مدرسہ کو بابڑی مسجد چلی گئی گیانواپی مسجد تاریخی مسجد کوٹ نے اجازت دے دیا کہ نہیں ہے کوئی مسجد نہیں تھی یہ مندیر ہے پوجہ کرو پوجہ شروع ہو گئی کل سے تمہیں پتہ بھی ہے چار ہزار مسجدوں پہ نظر ہے آرے سے بجرنگ دلوالوں کا چار ہزار مسجدوں کو چھننے کی ان کی شاجش ہے مسلمانوں اٹھو جگو مسجدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو خان کاہوں کو آباد کرو نہیں تو وہ دین دور نہیں ہے کہ سجدہ کرنے کی تمہیں زمین نہیں مل پائی یہی زندگی ہے بھائی کی کھالو ہے اوہ بھائی کی گوز کھانو اوہ چربی ہاتھ سے چھوٹے لی کھانو اچادر ہو رہے سو دیکھنو یہی تک یہی زندگی ہے کہ آگے بھی کچھ زندگی ہے کہ نہیں نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان مضبوط ہوگا الحمدللہ الحمدللہ دلوں سے بزدلی نکل جائے گی دلوں سے خوف نکل جائے گا دلوں سے در نکل جائے گا آہ 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 ایمان کمزور ہوگا نا تو در پوک ہو جاؤ گے در پوک ہو جاؤ گے کیا میرا اللہ سوال نہیں کرے گا کیا اللہ سوال کرے گا جواب دے پاؤ گے نہیں دے پاؤ گے اس لئے میرے نوجوان نوجوان کو اٹھو دین کو پہچانو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ پیشانی کو اپنے رب کی بارگامہ جھکاؤ پہچانو رب کو پہچانو رب سے لگاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے تم مزیتوں سے دور ہوتے جا رہے ہو مدرسوں سے دور ہوتے جا رہے ہو خان کاغوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ تم کہیں کہ نہیں رہو گے بس ہم یہی اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی ایک پیغام لے کر نوجوانوں یہاں سے جاؤ کہ مسلمان کی پہچان ہر قوم کی ہر کانٹری کی ایک پہچان ہے اور ہر کانٹری کی پہچان یہ ہے کہ اس کا تیرنگا ہے اس کا جھنڈا ہے اور انڈیا کا جھنڈا لندن میں لے جا کر لگا دو لندن والے دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ انڈیا ہندوستان کا جھنڈا ہے بنگلہ دیش کا جھنڈا انڈیا میں لگا دو تو انڈیا والے کہہ دیں گے یہ بنگلہ دیش کا جھنڈا ہے قربان جاؤ ہر کانٹری کا ایک پہچان ہے اس کا تیرنگا ہے مسلمان کی بھی پہچان ہے مسلمان کا بھی پہچان ہے مسلمان کی بھی پہچان ہونی چاہیے ہمیں پہچاننے کے لئے وہ لوگوں کو دیری نہ لگے اوہ دکت نہ ہو مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان کا کردار بتا دے گا کہ وہ مسلمان ہے کی نہیں ہے مسلمان کا اخلاق بتا دے گا کہ وہ مسلمان ہے کی نہیں ہے مسلمان کا چہرہ بتا دے گا کہ وہ مسلمان ہے کی نہیں ہے مسلمان کا لباس بتا دے گا کہ وہ مسلمان ہے کی نہیں ہے اور مسلمان کا یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا اس لئے نوجوانوں اپنے آپ کو پہچانو اپنے لباس کو بدلو اپنے چہرے کو بدلو الحمدللہ اپنے کردار کو بدلو تاکہ تمہارے جسم سے تمہارے چہرے سے اسلام کی خوشبو آئے مومین کی خوشبو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ پیغام پہنچانا میرا کام تھا ہدایت دینا تیرا کام ہے عمیر بولدرہ یہ عدگاہ کا جلسہ ہے وقت کی قلت ہے بڑے بڑے جید علم دین تشریف فرما ہے اے تو بھائی مسجد بنانا الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھنا یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں عدگاہ عدگاہ میں عیدین کی نماز پڑھتے ہیں عید العزہ کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ سمم الحمدللہ اے عدگاہ میں نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے سبحان اللہ بولدہ ماشاءاللہ انشاءاللہ عدگاہ میں نماز پڑھنا ہے تو عدگاہ کو بنانا نہ ہوگا بولو بھائی بھائی عدگاہ بنانا نہ ہوگا ابھی رام مندر بنا جانتے ہیں کتنا چندہ ہوا رام مندر کا سہی تیس سو کڑو روپیہ جمع ہوا ہے کتنا ہوا سہی تیس سو کڑو روپیہ حضرت چندہ ہوا بینک والا نے منع کر دیا کہ اب جگہ نہیں ہے پیسہ رکھنے کا چندہ بن کرو ہم لوگ کا یہ عالم ہے کہ مسجد مدرسہ کا جہاں بات آ جائے پیسہ نہیں ٹکا نہیں اور قربان جانو جانو ارے وہ پیسہ کس کام کا وہ دولت کس کام کی جو دولت اللہ کے بینک میں جمع نہ ہو یہ دولت تو یہی رہ جائے گی پیسہ یہی رہ جائے گا زمین یہی رہ جائے گی یہ سونا یہی رہ جائے گا چاندی یہی رہ جائے گی خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ کیا لے کر جاؤ ارے وہ مال بیکار ہے جس مال سے آخرت نہ بنے وہ دولت بیکار ہے جس دولت سے جنت میں ہم جگہ نہ بنا پائیں اس مجمع کے اندر میں مجھے دس آدمی چاہیے دس آدمی چاہیے بار بولو رہا ہے ارے بولو بھئی کتنا آدمی چاہیے دس آدمی چاہیے انشاءاللہ اے ان کے لئے میں دس دعا کروں گا دس دعا کروں گا ہے انشاءاللہ الحمدللہ آپ مسجد بنا ہیں آپ مدرسہ بنا ہیں آپ خانکہ بنا ہیں الحمدللہ یہ ادگاہ بھی بناو ادگاہ میں نماز پڑھنے جانا نبی کی سنت ہے ہاں ٹھیک ہے بھائی میں پیسہ والا ہوں میں بھی جاتا ہوں لیکن ساتھی ساتھ میرا پڑوسی بھی جاتا ہے میرا غریب بھائی بھی جاتا ہے پھیلہ چلانے والا بھی جاتا ہے رکشہ چلانے والا بھی جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے جو بھیک مانگتا ہے وہ مسلمان وہ بھی نماز پرنے کے لئے عیدگا جاتا ہے تو سنو سو سنو تمہارے پاس پیسہ عیدگا بنا دو وہ جو ٹھیلا چلانے والا بھائی ہے وہ پیسہ تو نہیں دے پایا عیدگا نہیں بنا پایا لیکن وہ عیدگا میں جا کر عیدین اور عید العزہ کی نماز پرے گا جب وہ سجدہ کرے گا اللہ اس سجدہ کا سواب آپ کو بھی عطا فرمائے وہ سواب آپ کو بھی ملے گا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اللہ کبھی کسی کی نیکی کو زائے نہیں کرتا ہے بس پاندس آدمی تیار ہو بھائی الحمدللہ یہاں سے لے کر آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک ایک بات یاد رکھئے گا نغد ہے نغد دے دیئے نغد نہیں ہے انشاءاللہ اپنا نام لکھائیے کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا مفتی جنیس سابدامت برکاتوں ہم کے حوالے کر دیئے گا شوشل میڈیا کا زمانہ ہے پھون پہ ہے پھون پہ کر دیو پی ٹی ایم ہے پی ٹی ایم کر دو گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دو الحمدللہ سمب الحمدللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کا حصہ آ جائے